آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس اس میں علمائی اہل حدیث کی تقریریں آپ بہ آسانی سن سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کھیجئے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بہ آسانی پہنسکے سیرتِ طیبہ آپ دے سامنے پیش کر دینے شانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راپنی پہ داری داوی دھونا سبور دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلکِ حقہ مسلکِ اہلِ حدیث مسلکِ اہلِ سنت مسلکِ اہلِ السنہ نعرہ تکبیر عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ بولندی مصطفیٰ عوض نہیں تو عڈی آرہی میری تو عڈی سارے ہمارے لوگ کلے دی باز اچھی ترہا جواب دیو تو عڈی آواز سپیکر تو بغیر چھاپے چھو تو جانی چاہیے جانی چاہیے کہ نہیں سارے سی ترہا دیو پھر چھچکے میرے نعرہ تا جواب دینا جی نعرہ تکبیر ہاں ہاں ماشاء اللہ پتہ لگیا ہے اچھا جی مطلب یہ مردائی صاحب نے کہا چھاپے تو گاہ لانگی جان چھٹو تو سروی صاحب نے خطاب کرو اسلام علیکم ورحمت الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام وعلاما لا نبی مادا اما آباد فاعوذ باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک ووضانا انکہ وزرک اللذی انکہ ذہرک ورفانا لکا ذکرک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹیت جوابی القلب ونسرت بر روب ووہلت لی الغنائی وجعلت لی الارز مسجدا وطہورا ورسلت الی الخلق کافا وختم بی النبیون اوٹیت شفا صدق اللہ لازیم جدے اتے حضوری دی بور ہووے دلہ ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نالبے جان تیری مٹ کے تھے ایسا انمٹ ہو جا سندہ روے ارشاندہ جاجتے نو یوسف پسلوری ہو جائی رٹ ہو جا بن کے طور مدینے دے رستے آنی کملی والے دے بوئے دے فٹ ہو جا جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہی ڈافہ سے ساڑا مکہ مدینہ اور کوئی دجہ دنیا جساڑا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بات اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسلوری قیامت نو کھلنا جنت دا گریٹ کوئی نہیں سامین محترم اللہ پاک دی حمد و سنا تو بات درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات لے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑے سلا کے دی معروف شخصیت مسلک دے عظیم ترجمان میرے انتہائی پیارے بھائی حضرت مولانا سید وسیم شاہ صاحب حفیظہ اللہ نے بڑے ہی اقتصار دنال اور بڑا ہی پرمغز کتاب فرمایا ہے کلیل من عبادی شکور تھوڑے ہی شکر گزار ہوں دے نے بہت آجینا مال ہوں دے نا تو انہوں نے پتہ ہے کھوتا سو ہوں دے چواری اللہ پیچھے ہی کوئی ہوں دے نا بول دے رہی تو لہٰذا تھوڑے ہون پر اچھا جدے ہون تسی پاہ میں تھوڑے آئے ہو لیکن الحمدللہ یزانی صاحب کہہ رہے ہیں جی مسجد پہلا پروگرام ہے ساڑا حال ماشاءاللہ پر گئے اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا میرا آکے سنانا اور مولانا احمد صاحب دا اور اینہ دے رفاقہ دا انتظام و احتمام کرنا محمد احمد ٹھیک ہے اور کوئی دس انہ دا انتظام احتمام کرنا اللہ اپنی بارغاج پبول کر کے قیامت مجریہ نجات بنائے اشتہار تے انوان لکھے ہے فلیکس دے اتشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے اندر ذکر آیا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَ اے میرے محبوب اسی تھوڑے ذکر نو بلند کر دیتا ہے جدو یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ نے جبریل نو آسمان تو پیجیا فرمایا جاؤ میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھوڑا ذکر کنہ بلند کران اور کیوے بلند کران نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ آلم اللہ زیادہ جاند ہے انہیں ذکر کنہ بلند کرنا ہے کیوے بلند کر فرمایا جبریل نے جا کے اللہ نو کیا تھوڑے محبوب نے آئے فرمایا اللہ پاک فرما دے لے جبریل جے میں جاننا نا پھر میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو ازا ذکر تو ذکر تمائی آج تو بعد جتے میرا ذکر ہوئے گا اوٹھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا اللہ نے اپنے ذکر دے نال نبی دے ذکر نو منسلک کر دیتا ہے جوڑ دیتا ہے وَشَكَّ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيُّ جِلَّهُ فَزُلْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَازَا مُحَمَّدٌ تو وجوہ ہے نا سارے اللہ نے اپنے نام دے وچو وَشَكَّ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيُّ جِلَّهُ اللہ نے اپنے نام دے وچو پھار کے اپنے پیغمبر کا نام رکھے آپ کے ذاتی نام دونے ایک محمد ایک احمد محمد انہوں کہیں دے جزی سارا جگ تریف کرے تے احمد انہوں آنے نے جڑا سارے جگ نہ لو ود کے عرشتے رابدی تریف کرے اللہ نے فرمایا کہ میں جتھے میرا ذکرے اوٹھے تیرا ذکرے اگر معزن پانچ ٹیم کہیں دے اشہد اللہ الہ الا اللہ تے نال پانچ ٹیم اے بھی کہیں دے اشہد انہ محمد رسول اللہ تے بچہ ویسے بھی دنیا چھے جنم نہیں دے نا وہ بریلویاں نے کہا رہا ہے دیوبندیاں نے کہا رہا ہے اہلِ حدیثہ نے کہا رہا ہے اُو دے سجے کانچ ازان کہی جاندی ازان کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ پہلے دینی تو ہی دو رسالت شروع ہو گئی پھر دنیا چانے والے ایک نو پوجھنے ہیں ایک نو پچھنے ہیں پوجھن واسطے رب زلجلال کافی ہے تے پچھن واسطے آمینہ دلال کافی ہے پوجھن واسطے رب زلجلال کافی ہے پوجھن ایک نو ہے تے پچھن واسطے آمینہ دلال کافی ہے اس رہا سمجھو پوجھن واسطے اللہ کلی شیعین قدیر کافی ہے پچھن واسطے سراج منیر کافی ہے پوجھن واسطے سبحان ربی العظیم کافی ہے پچھن واسطے وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقِ نَعظیم کافی ہے پوجھن واسطے غفور الرحیم کافی ہے پچھن واسطے رعوف الرحیم کافی ہے پوجھن واسطے مختارِ قل کافی ہے پوچھن واسطے امامِ کل کافی ہے پوچھن واسطے غوثِ آزم کافی ہے پوچھن واسطے امامِ آزم کافی ہے پوچھن واسطے دستغیر کافی ہے پوچھن واسطے پوری دنیا دا پیر کافی ہے پوچھن واسطے او کافی ہے جرا عرشتے کرنا ہے پوچھن واسطے او کافی ہے جرا فرشتے کرنا ہے پوچھن واسطے او کافی ہے جدی خدای جی کوئی شریک نہیں تے پچھن واسطے ہو کافی ہے جدی مصطفیٰی چی شریف ہوئی یہی بچہ جڑا ہے جدو تھوڑا جہتا ہوں دہتے بولن لگتا ہے نا کہ مان دیئے پتر پر لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول ان بچے دی توت لی جی زبان دے اندر پہلے ذکر خدا دا ہے تے بعد جی ذکر مصطفیٰ دا ہے ان درہ قور کرو کلمہ کیے لا الہ اللہ محمد الرسول سمجھ دار بندے اور دیرے دار سمجھا ہندی کو لوڑ نہیں پورے کلمے تے اللہ نے نکتہ نہیں پایا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کیوں نہیں پایا اللہ نے اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت چیک نکتہ بھی گوارہ نہیں پھر ان اٹھائی مندہ شریف کی میں گوارہ ہوئی بولو گوارہ ہوئے گا اے ان کیڑے کیڑے شریف بنائی پھر دیں آپ نے دسیا ہے کہ میری خدای چھے کوئی شریف نہیں ہو دی مصطفیٰ چھے کوئی شریف نہیں بچے دی توتلی جی سبان چھے پہلے ذکر خدا دا ہے بات جی ذکر مصطفیٰ دا ہے یہی بچہ مسجد چھے جدو ہوں گئے نا کاری صاحب نے نماز سبانہ کلہ تو شروع کرام دے اتاہیات للہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ذرا خور کیجئے اتاہیات للہ والسلوات والطیبات پہلے اللہ دا ذکرے اصل دے اندر میرے پیغمبر جدو میراج دے گئے نے ستر ہزار پر دا ہے ملالی کاری ہنفی نے مشکات دی شرام میرآت دے اندر لکھے آئے کہ اللہ پاک دے سامنے پیش ہوئے ستر ہزار پر دا ہے بات کہیں دے نے کہ نبی پاک نے ربنو جا کے جفہ پا لے آئے یہ ڈاچو اٹھے جو میں بلینوہ کو اٹھے حضرت امہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرما دیا نے جنہیں بندے نے کہا کہ نبی پاک نے اللہ نو ویکھے آئے انہیں چونڈ بولے آئے وما تدری کو حلاب سار کائنات دی کوئی آخوی رابنو ویکھ نہیں سکتی جنہیں کہا نبی پاک نو علم غیب ہے انہیں بھی چونڈ بولے آئے جا کتاب تو ہی سہی بخاری کر لے امہ جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ستر ہزار پر دے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرما دے نے محبوب جی تسی میرا آج دی رات اللہ نو ویکھے ایلی آباد تھوڑی کٹنی ہو سنگی بہت ایلی آباد جنہیں بند کر دے ساندھا چلا دے فرمایا تسی اللہ نو ویکھے آئے فرمایا محبوب جی فرما دے نے او تے تنور جی میں کنے ویکھ ساکنا ساں آئیے ستر ہزار پر دے اللہ پاک دے سامنے آقا کرے نے فرما دے نے اتاہیات اللہ والسلوات والطیبات میں قربان جاوا آئیے تین چیزیں پیش کی تھی ہیں کولی فیلی مالی عباد اللہ تیرے واسطے اگو جواب ہوں بہ محبوبہ تین چیزیں لے کے آئے ہیں تین میرے کلوں ملے جا السلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکات محبوبہ تیرے تے میری سلامتی ہوئے میری یا رحمت ہون میری یا برکت ہون آئیے اگے ان آقا علی سلام بولے اللہ میرے کلے تے تیری سلامتی تے رحمت برکت نہیں السلام علی وعلا عباد اللہ صالحین اللہ میری امت جنہ نیک بندے نے وہ نا تمہیں تیری سلامتی ہوئے تھلے جبریل بولے نے آن دینے اشہدو اللہ الہ اللہ وعشہدو انہ محمد عبد ورسول میرے اللہ جبریل دی گوائی نہیں پسند آئی فرمایا جبریل منو تیری گوائی نہیں پسند آئی میں تیری گوائی نو بھی قیامت تک اپنی نماز دا حصہ بنا چھڑے نماز دے اندر پہلے ذکر خدا آدھ باچ ذکر مصطفاد جبریل دی گوائی دے اندر پہلے ذکر خدا آدھ باچ ذکر مصطفاد آدھ محمد وعالی محمد پھر ذکر مصطفاد آدھ عبادت تو بعد بچہ جوان ہو جند ہے ادا نکاح پڑھان دا وقت مولی سام نکاح خطبہ پڑھ دے پھر بھی کی کیا جنگ ہے وَعَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيقَ لَهُ وَعَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نکاح دے خطبے دے اندر پہلو ذکر خدا دے باچ ذکر مصطفاد دے بندہ دنیا تو مر جنگ ہے اے دی چار پہ میت پہ آنا دوستہ دنیا دی ایک نماز جد اندر سیدان جناز دی اے دی چر سجد پریل بھی نہیں کر دے دیوبندی بھی نہیں کر دے شیعہ بھی نہیں کر دے اللہ اکبر کیوں نہیں کر دے میت نبی دی میت ولی میت علی حجو ری دی ہوئے میت بلے شادی ہوئے سلطان باہو دی ہوئے میت باپ عبدال کا درجل نہیں دی ہوئے جدو میت چار فٹ تاں ہیں وہ رکوت سجدہ نہیں جدو چار فٹ تھاں ہیں پھر رکوت سجدہ کیا ہوئے آنا میرے دوستہ اے مسئلہ کہلے حدیث اے من حج آئی پیغام میت کے پیئے جنازہ پڑا لگے رہے مولی شاہ شروع کی تھوند ہے الحمد اللہ رب العالمين پہلی تکبیر تو بعد ذکر خدا دے پر فاتحہ پڑھو گے تے پھر ہی ذکر آئے گا فاتحہ نہیں پڑھ نہیں پھر ذکر بولو آقا فرما دین لا صلاح لی ملمی اقراب فاتحہ تل کتاب خلف الامان کنز الامال دی حدیث کنز الامال لکھن والا بھی کٹر حنفی انہیں کتاب السلات باب القراب پہلی حدیث خلف الامان دے لفظ انہیں بارہ سندہ دن آلان دینے بارہ دیاں بارہ سندہ جید دینے دوسری حدیث سلونا وائل بن حجر فرمان دینے کالا کالا رسول اللہ سل اللہ علی و سلم من سل خلف الامان فل اقراب فاتحہ تل کتاب اوہ لوگ جید امام دے پچھے نماز پڑھ دے انہوں چاہی دے سورة فاتحہ پڑھے فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں فاتحہ پڑھیں اللہ دی حمد بیان ہوئے گی فاتحہ پڑھیں اللہ دی سنا بیان ہوئے گی فاتحہ پڑھیں اللہ دی بزرگی بیان ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنا بدو ایا کنا سائین پہلی تکبیر تو باز فاتحہ نال سورت ذکر خدا دے تجی تکبیر اللہ اکبر اللہ صل علی محمد و علی محمد جناز دی تجی تکبیر تو باز ذکر مصطفاد ہے تیسری تو بات دعا ماں پڑیاں چوتھی دو بات سلام پھیر دیتا میت نو چوکے قبر تے لے جان دینے قبر دے کنا رہے تے میت نو رکھے ہے ہون انو اللہ حچ لائے جان لگے ہے تے ہون کی پڑیا جان دے بسم اللہ و اللہ ملت رسول اللہ دیر وی سکر مصطف بندیا تے نو قبر چلان لگے ہون سکر مصطف دے تیرا جنازہ پڑان لگے ہون سکر مصطف دے تے نو لا حچ را کے اُتے مٹی پادی تی جان دی پھٹے جوڑ کے آسمان تو دو فریشتے آجان دینے پوچھ دینے من ربوں کا تیرا رب کونے اندر ربی اللہ ماں دینوں کا تیرا دین کڑے اندر دین الاسلام من نبیوں کا تیرا نبی کونے اندر نبی محمد یہ نہیں کیا جاندہ کہ میرا نبی آدم موسیٰ عیسیٰ کسے نبی دا بھی نال جواب درست یہ بھی نہیں پوچھا جاندہ من پیروں کا تیڑے پیر دی بیٹ کر دا رہے بول دے رہے کہ کڑے پیر دا مرید رہے ہیں کچھ آجاندہ من نبی ہوگا پھر نبی کونے نبی محمد صلی اللہ صلی اللہ ادھر الفاظ آئے نبی علیہ السلام دی ازمت دی گوائی دی ارشت آواز دی ان صدق آبد میرے بندے نے سچ بولے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الجنہ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الجنہ وَفْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَى الجنہ فرمایا میرے نبی دی شان تے عظمت نو کبر دیا دیر کوٹ دیا جو بیان کرنے والے میں تیرے واس جنت دا بوہی کھول چڑے ہے تیری کبر جنت دا بہترین بیستر لگا چڑے جنت دا لباس پہنا چڑے کہ ساریا برکتہ کادیاں نے عظمت مصطفادیاں نے مانی مہت تو لک کبر دی لہت تک مانی گوت تو لک کبر دی گوت تک پہلے ذکر خدا دائد باچ ذکر مصطفاد انوان دنے وَرَفَان آلہ کا ذکر سوڑیا دنیا دی کوئی ایسی عبادت لائیے جس عبادت دے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں رابق کہی جنے منو اسی عبادت دی لوڑی نہیں ایدہ نہ ایزا ذکر تو ذکر تم آئی جتے میرا ذکر اوٹھے بولو بولو ادھر میرے الو دیکھو نا جتے میرا ذکر اوٹھے تیرا ذکر اگر ربوبیت میری ختم نبوت تیری رب العالمین میوہ رحمت للعالمین تشیو عبادت میری امامت تیری جہان میرے نظام تیرے مخلوق میری امت تیری انسان میرے نے غلام تیرے نے محبوبہ کائنات دی اندر اللہ اکبر کمیرہ عابد توں مابود میں ساجت مسجود میں قرآن میرے بیان تیرے آسمان میرے سیرگا تیری جبریل میرے دربان تیرے ابو بکر میرے یار تیرے عمر میرے وزیر تیرے عثمان میرے مشیر تیرے علی میرے یار تیرے عیشہ میری بیوی تیرے بلال میرے بانگا تیرے سار تیرے دار میرے حرکت تیرے برکت میری دعا تیرے عطا میری محبوب جی صحابی میرے نے ولی تیرے نے فیصلہ تیرے مرض مرب ذل جلال دیے میں بوبا جنت میری سردھاری تیری بابا جی اندر ورفان وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے سب تو اچھا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے آوے کو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ پڑھلو پڑھلو بہار ہوں نہیں چاہیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ چار چفیر پیان سونے دیا تم مانی خلق مٹھے سو شید کر دیتا تم مانی اللہ لے موقع قدم جا چم مانی ہو جائے سم سام ات فضل غفار دا نام محمد والا سل سل اللہ علیہ سل اللہ سل مکہ لے جائے آمین کیوں ایسے مہین نہیں لے جائے آمین اللہ بیت اللہ نیام بہار ہم واپس لٹا آمین آمین ہر ہر ملکوں پہنچن جوان زیفنی کالے تے گورے او تھے کوئی نہیں نتار نام محمد والا اللہ اکبر مدان ارفات منظر اچھے کھلو کے ذرا مارو تیان نی اے وچے جے پھر دے وے کو عربی جوان نی گورے نشو نال رومی پلوان نی شامی یا درنگ وے کو دل کام پہ مار دان نام محمد والا ایک کو نہیں کھول دی چل دیا پہنو اتھے ہی چل دی ہو توج علم نشر حلق صدر ووز آنا آن کا وز رک اللذی آن کا زہ رک ورف بولو اللہ کنہ کو بلند کی تئی سبحان اللذی اشرا بے عبد ہی لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقسل لذی بارک نا حول لہو لنوریہو من آیاتنا انہو وشمیر البسیر ہسی اپنے محبوب نوے نیازمتہ دے دیتیاں چودہ طبق نبی دے قدمہ تھلے میرا نبی چودہ طبقہ تو اتے چودہ طبقہ تو خدائی تو اتے وے خدائی تو اتے وے خدائی ساری آپ دے قدمہ دے تھلے وے پوری مخلوق چون سب تو اچا اگر اللہ نے مقام دیتا تے آمین دیل محمد نو دیتا سل اللہ علیہ سلام سترین صدیق فاروق حوری تو فل کانتے آجا چپ کر کے برہا کتے چڑھ کے لیل اسرہ اکسان سجا جا چپ کر کے اکسا دے وچ نے نشان کہی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی مو چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے او تو مار پلا کے برہا کی اتے لہزے ہفت وچ افلا کی اتے جتے کوئی وی نبی آسک یا نہیں او نہ جگہ تے آجا چپ کر کے جنت دیا نکلن چیکا میں آج رات مراج اڈی کانے میرے ملک تہورا سک دینی پیاری شکل دخا جا چپ کر گے آئیے ذرا غور کیجئے نا بابا جی ہمیں تُو عبد تے میں معبود تیرا تُو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے اتہی آتو لِللہ ہی دو کو بول سنا جا چپ کر گے غور 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 لے جا تو وہ پنج نماز آن دا ول سکھ جا اجز نی آز ساندہ سمسام سنے گناہ گار امت نو بخشا جا چپ کر گے دیکھ بابا ہور اٹھے فیصلہ باد شاجیوں نے بڑا با کمال ترجمہ کی تا ہے آن آن دنے اللہ ول جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آنکھیں جا کے تے میرے محبوب نو توں ساڈی علف تاندہ آکے مل پا جا نالے ستانس مان نا دی سیر کر جا نالے اپنی دس دس آ جا ساڈی سن سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لائیں لے کے میرے محبوب نو اینج آ جا جبریل تو جانتا نہیں گڑیاں سخت ہندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر تھا تھا مار اٹھیاں آج علف تا اس دل دار دیاں آج جبریل ویکھے آ ویچ ہجر آ حضور ارام فرما رہنے آکھا نید ویچ نے جاگ دا دل پر تار دل دور پچھا رہنے پیرا وال کھلو کے جبریل سوڑا چال پران دی مار جگا رہنے عدب نال جگا کے عرض کیتی توانو باری طالع بولا رہنے ملک سارے تقدے میں رات را ہور تالب نے سب دی دار دیا مجھ دربار خدا دے آج ہو رہیاں نے انتظار یا آپ سرکار دیا وہی کولو پیغام سلام سنگی آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں بار الحمد پڑ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شول حسن دے دور تک جان لگے نل کے سارے انوریاں عشقوں کیا شانہ ویخ کے میری سرکار دیا حج دی رات ویچ منیاں جانیاں نے گلہ ساریاں سب دل دار دیا ملک سب مبارک آخر این حور پھل عقیدت دے واردیاں ستر ہزار پر دیتے اللہ کی آندھے نے سونیاں نیت دیر تونسی صد کے خوش کرنے مہت مہتے دسیاں کسی نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر دائی صاف صاف کہہ دے کسی قسم دی سانگ دی لوڑ کوئی نہیں آج نانا دائے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آچ تھوڑ کوئی نہیں ہر بھگ دے سادیاں رحمت آندہ جو کوئی منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں بھاروانا 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 اللہ کا ذکر اسی اپنے محبوب نو بلند مرتبہ تا فرمایا آدھا ذکر بلند کر دیتا کتھے 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 سابتو پہلے عالمی رواج ذکر بلند کیتا سارے نبیان اکٹھیاں کیتا وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ نیساقا نبیین لما آتیتکم من کتاب وَحِقْمَتِن سُمَّ جَاءَكُم رَسُولُم مُسَدْ رَسُولُم اگرمتِ 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 لَتُو مِنُ النَّبِي وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ اَكْرَرْتُم وَأَخَذْتُم عَلَى عَلَى ذَلِكُم اِسَرِ قَالُ اَكْرَرْنَ قَالَ فَشَهَدُو وَعَنَمَأْكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ حَالْمِ اَرْوَا چُو دو گلہ ہو رہی ہمیں کاف کون دیا منزلہ اجے پیلیا سر ترجمہ ہو جہے بولو کاف کون دیا منزلہ اجے پیلیا سر جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے نکھ دیتا ختم رسال تانچ مٹی آدم دی جدو آجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی ویچ بائے بل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مد تاندی اگے موئی ہوئی سی اے میرے آدم میرے موسی عیسی تو ہنو کلائے نبوت دے دیا کتاباں دے دیا شریعتاں دے دیا دنیا دے پی دیا نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے مورا چل دیا ہوئے پھر میرا رسول آجے سم جا اللہ جی تو ہی داد فرمایا سارے تصدیق کرے اگے لطوم نن نبی نون سکیلہ دا لیا آگے نا رب نے پار پاک دا لکتی وزن پاک یہ دا مانا کی لطوم نن دا کائنات تھوڑا کلمہ پڑے تو ہاں سارے نے مل کے مرے مصطفادہ کلمہ پڑھنا پڑھنا پوری کائنات میرے نبیوں تھوڑا کلمہ پڑھے تو ہاں سارے نے مل کے کدا پڑھنا آمینہ دلاز تو سی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تو جیڑا آ رہے ہو تھوڑے سارے انہیں آجانے پھر اپنیا نبوتاں کتاباں شریعتاں صحیفے امامتاں خطابتاں دا سارے مسلل پیٹ لینے سارا کو جی چھڑ کے آمینہ دلال محمد دا تھا بیادار بن جانے ان آقاد آنتو بعد کے آمد تھا کوئی نوا نبی ہے انہیں بولو نبی شریعت اذا مطلب آبدی نبوت آخری نبوت شریعت آخری شریعت دین آخری دین کتاب قرآن آخری کتاب آخری امت اس تو بعد امت بھی کو نہیں جن نبی آئے نا جیڑا نبی دنیا تو گیا ہے نبوت بھی نال گئی شریعت بھی نال گئی آقا دنیا تو چلے گئے نے آپ نبوت بھی قیامت تاک شریعت بھی ہو چکے عالیوما اکملتو لکم دین واتمم تو علیکم نعمت ورزیتو لکم الڈیسلام دین آخری ایمی یاد ختم ربوت دلال کر رہی میرے نبی نے ایسرا اپنی انگل نطاع کی اللہ شہد اللہ شہد اللہ جی گواہ بن جاؤ توسی گواہ توسی گواہ بن گیا تو ہی بھی گواہ بن گیا کس چیز دے گواہ پی اللہ جوے تو دین مرتے نازل کیتا ہے میں محمد نے اس طرح امین وان انہ تک پچھایا نہ وعدہ کیتا ہے نہ کھٹا گیتا ہے اور شاہ جی جدے اتے پورا دین اترے ہیں وعدہ کھٹا کرندی اجازت اللہ نے اسے نبی نو دیتی دے مولویاں نو دے شریعی ہے کہ جوے مردی پا میں گوہ بدان پا میں بچوں بدان جوے مرضی بے بدان اچھا جیڑا اکا ہم نوہ کرتے تھے نالی فتوہ ٹھوک دینے بیدتے حسن ہے ہاں بیدت بیدتے حسن ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرما دینے علامہ شاتنی نے اپنے رسالے چونہ دا ایک کول نکل کیتا ہے امام مالک فرما دینے جنہیں اسلام بیدت روحی جات کیتا ہے پھر کیا بیدتے حسن ہے کہ دکھانا محمدن اصل تی اندر ادا کی دائے کہ ماذا اللہ نبی نے ساڑے تک دین پچان لگیا اکھیانا کی تھی پورا تے ہی کرنے ہیں دین ہو یہ جواب دی زبانے نبو وچو نکلے آئے جواب نے کام کر کے وخائے باقی سب ندین ہیں باقی سب ندین ہیں جو میں مجدہ دو دو چونے آرہا چھاپے دیاں ٹائکیاں پانی پاؤ دو دو خالص رہ گئے نہیں اب دیکھو بول دے ہو جو دجھے پان دے ہو پانی نیر دا نہیں نیر دا پانا چاہیے نیر دا پانی ساف ہی ہوں دے گئے بول دے نہیں چلو مسیدیاں ٹوٹیاں نہ پالو پھر بھی نہیں خالص زمزم پالو پھر بھی نہیں خالص پھر دو دو او ہی خالص ہے جڑا مجدہ تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہیں کہ دین او ہی خالص ہے جڑا محمدی زبانے نبو اچو ڈریکٹ نکلے ہیں خالص چھڑ کے نہ خالص تے مگر پھر نہ ایک آمنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہا کند قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجدہ بوریاں دے سلسلہ امبی آتے اندر ساڑے نبی دی ذات آخری ہے ایسے طرح لوگ کو سن لو ساڑے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ساڑا بھی دل کر دیا کھیر کھانتے بول دے نہیں سانو کھیر ننگ دی نہیں ننگ دی بول دے نہیں پر نہیں جدہ دے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں پاہ میں اس کھیر چھو پاہیل تاب صاحب کاجو پیا ہوئے پاہ میں پستا پیا ہوئے بدام پیا ہوئے نہیں کھاوانگے ہاں بیکھراں بھی نہیں ادھر کیوں جدہ دے مور نبی دی نہیں یہی ساڑا مسلک منحجے پاہ میں کوئی طلے آلا ہے پاہ میں کوئی کلے والا ہے پاہ میں پانخورے پولویے شیکے محدثے وہ دی بات نو منانگے لیکن وہ دی بات دین نہیں دین وہ دو منانگے جدو مدینے والے مصطفیٰ دی مور آئے گی میرا ہی دین مننوا سے تیار جدہ دے نبی پاک دی مور نہیں ہو دین ہو سکدا نہیں پاہ میں کنیوی آلا گا لکے ہونا ہے اللہ نے نبیہ نو کیا ہے ان عوض آنتو بعد تو ہاں اپنا دین شریعت کتاب یار نبی دے آ جانتو بعد ان قیامت تک کسے نبی دی نبو و شریعت کتاب صحیفہ نہیں چل سکدا کہ مولوی دی فیقہ چل سکتی یعنی کہ ان حدیث تو ٹھیک ہے میری اکل کے خلاف ہے ہم نہیں مانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے ہیں اکل تانا دین نہیں اکل اگر دین آکھا پھر پیر تھلیوں لگتا ہے مسا تھلیوں کرو دین آدھا اٹھو کرو انہوں دین بھی مننی ہے اکل دین نہیں مننی اس واسطے جو آپ نے فرما دیتا ہے وہ ہی دین ہے دنیا داری دے اندر نا اسی کو مال کی دو فیکٹری جو تیار کروانا ہے تو ان کی دین ہے سیمپل سیمپل ہی دین دے ہونا تیجے مطابق مال کیار او کو سوتر ودا دے یا کٹا دے ہی مال نہیں چکڑے کیا ہو پھر جیلہ سیمپل دیتا ہے تو ودایا کی ہوئی یا کٹایا کی ہوئی اللہ انہوں نے دنیا داری دے اندر تُو سیمپل تے مال تیار کروانا ہے تیرے سیمپل تے مطابق مال تیار نہ ہوئے تُو پیسے نہیں دین دا مال چکڑا نہیں 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 اللہ کہیں دے نے میں بھی دنیا چکے سیمپل پہ جائے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِيْلَسُ اُس سیمپل دے مطابق آمال کروگے پھر میں قبول کرنے میں جنہوں دنیا دا مال پسند نہیں اپنے سیمپل دے منہوں آمال پسند نہیں آمال جنہیں مرضی اچھے ہون ساری ساری رات ہی واضت کریں قیامت میں ہی کوئی آواز ہو نہیں ہے ناملت الناصیبہ تسلہ نارنا ناصیبہ عربی کے اندر اس ڈاچینو کیا جاندہ ہے جنہیں وضن چک چک کے تھک کے چور ہو جائے یہ عمل کر کر کے نماز آن پڑھ پڑھ کے نفل پڑھ پڑھ کے حجد و شباندی رات ہوں دے یہ سو سو رکعات مولوی پڑھا دیں سو سو رکعات بندے کا ذہن ماندہ بھی ایک راہ چھے بندہ سو رکعات نماز پڑھ سکتے ہیں اگر بندے دے پتران کو پڑھے یہ سو رکعات نماز دا جر لبنہ ہی یہ دے باوجود بھی جہنم جی جانگی کیونکہ نادے عمالت مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں ہوئے گی جس بات مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں جنہ مرضی اچھا عمل کر لو میرے پیغمبر دے آنگ تو بعد کسے نبی دی نبوت نہیں شریعت نہیں کتاب نہیں اگے آئیے ہو مزد اقصاد اندر سارے نبی جمع ہوئے آقا حاضر وینے ناظر وینے زندہ وینے سارے انبیاء بیما وجود جمعنے روا نہیں وجود نماز دا ٹیم ہوئے نا آدم آدم دنے میں صفی اللہ جماعت آجی مہنگ راوانے روا دنے میں نجی اللہ موسا دنے میں قلیم اللہ ابراہیم آدم دنے خلیم اللہ یہ مسلحہ سے محکل ہونا ہے پھر آپ نے کیا فمن تولہ باد ازالی فاولائکہ ملفاز نبیوں گال سون لو جن نے میرے پیغمبر دے حاضر ناظر زندہ ہندیاں سوچے آئیے کہ مسلحہ سے محکل ہونا ہے میں نبیان دی صاف چو کٹ کے فاز پاہی شامعہ نبی دے ہندیاں حاضر ناظر میرے پیغمبر دے ہندیاں حاضر ناظر زندہ ہندیاں کسے نبی نے سوچیاں بھی یہ ہون نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے مولوی جمعہ اپنائی جاندہ ہے مسلحہ سے جمعہ داب کرائی جاندہ ہے انہوں کے لئے کھاتے جمعہ دا ہندیاں بول دے نہیں یہ دہتے کوئی کھاتا لب ہو رہا اللہ اکبر ارز کی تی جبریل سونے نو جاکے چلو آکا ربدا پیغاما گیا ہے سوہاری لی دھر پہ براکا گیا ہے واگاں پھڑن نو گولاما گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی ان تزاریچ سارے تجبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفان ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اللہ اگر نو دے باوجود ہی پتا کیا ہے بہن بے پیرے نے نا دے پیری کو نہیں ہے نا بھی گال نہ سنیا تھا آن دے نہیں کی نہیں یہ بے پیرے نے اگلے دے مولوی چنگا بنا سیاہنا پیانا وہاں کے قیامت نو آہاں دے جانا جی اپنے اپنے پیرانا اے نا ہوتے مو چوکے میں دے میں ہے توہاں کدھر جانا ہے اے جنت چھے میں ہے جنت دا بوا دے میرے پیر نکھلا رہا دروازہ ہو دے اشارے تو بغیر کھلنا ہی نہیں رب نے پہلو کیا ہی رہا دربانوں ہونا چاہاں دروازہ نہ کھولی جب تک میرا محمد نہیں آئے گا صلو اللہ وہ تو کوئی نبی نہیں جا کے کھڑکا سکتا تو پیرہ نکل کر بولتے نہیں اے نا کھلو تے کھلو کے بہن دے آ رہا ہے ہسی اپنے اپنے پیم ہے چلو ٹھیک کہ ہی کھلو کے دیکھاں گے دیکھاں گے کہ کڑے کڑے جاندے نے کدے کدے نہ جاندے نے بے کھاں گے تھوڑی گل ٹھیک ہے ہنفی امام ابو نیفہ نہ چلے گئے شافی امام شافی نہ مالکی امام مالک نہ حملی احمد بن حنبل نہ اگے سول وردی بغیر وردی سمیت وردی چشتی سابری قادری جنوری فروری سارے ہی ٹھوڑ گئے سارے ہی ٹھوڑ گئے ہی کوئی گئے ہسی رہ گئے باقی سارے ٹھوڑ گئے سانوی کوئی پوچھے گا تو ہی یہ تھے مو چوکے کھلوتے ہو تو ہی کونو ہسی کہاں گے محبوب جی ہسی محمدی کہ میں ہم یہ ہتھوڑ ہی لب نہ میرے کون ہی سارے دوسرا مال ہی ہے سونے آسی محمدی برمایا میں محمد تشی تشی میرے ہو چلو آئیو پھر میرے نال اونا نا پہ پہنے پڑے گھر تو یہی در میرے نال آو تو ہی میرے ہو آقا دروازہ کھرکان گے اگو آب آزائے گی من دکل باپ دروازہ کھرکان والے یا کونے آقا فرما دینے میں محمد میں محمد صلی اللہ اے آمنا دا جایا اے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا آمد ابن کسیر رحمت اللہ لے منو کیڑے ملے یاد آئے ہم نے ہم نے یوما ندو کلا اناسیم بھی امام ہر بندے نو دے امام دے نا آتے واض پہنی ہے وہ دے پیر امام دے نا آتے یوما ندو کلا اناسیم بھی امامی ہے دیکھنا کہ جاگے ہنو یا نو امام بھونی آجو وئی امام بھونی وہاں نو منن والے آجو شافی نو منن والے آجو مال کی حملی قادری چیستی سارے آئیو تیکھے کہ انہوں نے حاضہ شرفنا صحاب الحدیث پہلے دیسوں تو انہوں مبارک ہوئے تو انہوں قیامت نو آواز پہے گی تو محمد نام تے گواہ سبحان اللہ اللہ سنو سارے انہوں نویدہ ساتھ دے دے آمین کچھ ہی کہہ دعا دی آمین انشاءاللہ اہمینہ کیا کرو کرو مشرکان بے ملاحظا و تیرے سانو آخ دینے وہاں بی بے پیرے کسے پاس انا نو ملنی ٹوئی نہیں انا بے پیران دا پیری کوئی نہیں گلت کاران دا گلت اے بیانے کان لاکے سنو سادھا ایرانے جدی دنیا اتے نہ ملتی نظیرے سادھا پیر لوکو پیران دا پیرے جہانو انو کا بڑائی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا مزمل متصر بشیر و نزیرے اسیاں مریدو دے او سادھا پیرے عمل دی توفیق اتا فرمائے و آخر داوانا الحمدللہ الحمدللہ و بالعالمین و لکم التقین و صلاة و اسلام و لائے عبادم السلیم باہی عبدالمی صاحب دا مسؤوم بچہ بیمار اللہ شفاہ اتا فرمائے مولانا محمد احمد صاحب دی جوانی چل موعمل چل اللہ برکت اتا فرمائے جنہ ساتھیاں نے اڈیرہ لائے تعاون کیتا ہے اللہ اونا دے رزق مالو جان چی برقات نازل فرمائے اور تسیح احباب اتنی شدت دی سردیش نرم گرم بستر چھاڑکے آئے اللہ تو ادعانا قبول فرمائے اللہم صلی علی محمد و عالی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و عالی ابراہیم نکمیت مجید اللہم بارکت علی محمد و عالی محمد کما بارکت علی ابراہیم و عالی ابراہیم نکمیت مجید رب رحمہما کما رب آیانی صغیرہ ربنا اگفر لی و لی والدی و للمؤمنین یوم یقوم اللہم شمردان مرد المسلمین والمسلمان والمؤمنین والمؤمنات عظم البعث رب الناس و شیعند شافی لا شفائی لا شفاؤکا شفاء اللہ یقادر الساقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سہتہ آتا فرما جنہیں دکھیل اچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گے اللہ انہیں دی بکشش فرما میرے اللہ میرے سمیت جنہ دے والدہیں دنیا تو چلے گے اللہ انہیں دی کبران دے کروڑا رحمت اللہ دل فرما میرے اللہ اس مرکد نو اسلام دا عظیم روشن مینار بنا میرے اللہ اس مسجد نو اس مرکد نو اللہ عباد فرما میرے اللہ میری جماعت دے نوجوان خطیب مولانا محمد احمد صاحب دی جوانی المعمل چل اللہ برکت عطا فرما انہا دے جتنے رفاقانے انہا دی محنت کوشش کا وش قبول فرما اللہ پائی مرتضی صاحب دی والدہ محترمہ نو شفائے کاملہ عجلہ عطا فرما اس طرح پائی الطاف صاحب دے والدین دی قبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ جتنے انہا دے والدین لیٹے نے انہا دیا قبران جنت دیا کیاریاں بنا میرے اللہ جتنے ساڑے دوست احباب حسبتہ لانکرہنج بیمار نے اللہ شفاوہ عطا فرما میرے اللہ جڑے ساڑے عزیز و اقارب پہن پائی جتنے بھی شرک و بدعات دی دلدل چپس گئے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے غلاد نے نورینا غلاد نصیب فرما میرے اللہ اپنی رحمت دینا القیامت دے دل اونا لوکاں جو شامل کر لیں جنہاں حساب نہیں لینا اللہ بغیر حساب تو جنت عطا کر دے اللہ نبی دی شفاعت نصیب کر دے آقا دے حد چوہدے کوسل دا پانی نصیب کر دے میرے اللہ صد صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما شاہ صاحب دا بیان کرنا اللہ قبول فرما شاہ صاحب دے والدین واسطے اللہ انہاں اپنے والدین واسطے ذریعہ نجات بنا مولانا وقاس صاحب اور دیگر افاقات جتنے علامات تشریف لے آئے سب دا آنا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع نالیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت محسفون اسلام علی المرسلی والحمد